پیارے بچوں ایک ننی بچی جس کا نام آئیشہ تھا وہ اپنے ممہ کے ساتھ زد کرنے لگی کہ مجھے آئیس کریم لے کر دیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ننی آئیشہ ممہ سے بار بار آئیس کریم کھانے کی فرمائش کر رہی تھی ممہ نے کہا بیٹا میں نے آپ سے کہا نا کہ بچے سردیوں میں آئیس کریم نہیں کھاتے ورنہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں اس کی ممہ اسے کئی بار یہ الفاظ کہہ چکی تھی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا دراصل آج تپہر کو سکول سے چھٹی کے بعد گھر واپس آتے ہوئے آئیشہ نے آئیس کریم بیچنے والے کو دیکھا تھا آئیس کریم اس کی بہت پسندیدہ چیز تھی تب ہی اس کے موں میں پانی بھر آیا اس نے آئیس کریم والے سے اس کی قیمت پوچھی تو اس نے پندرہ روپے بتائی آئیشہ نے آئیس کریم خریدنے کے لیے جیب میں خاتھ ڈالا تو صرف نو روپے باقی بچے تھے اسے بہت غصہ آیا کہ ممہ اسے کتنے کم پیسے کیوں دیتی ہیں حالانکہ وہ روزانہ پچاس روپے پاکٹ منی لیتی تھی گھر آتے ہی اس نے ممہ سے کہنا شروع کر دیا کہ اسے آئیس کریم لا کر دیں ممہ نے اس کو بہت سمجھایا کہ سردیوں میں آئیس کریم نہیں کھانی چاہیے تنگ آ کر انہوں نے کہا کہ اس کے پاپا شام کو آفیس سے واپسی پر آئیس کریم لے کے آئیں گے بڑی مشکل سے آئیسہ راضی ہوئی رات کو اس کے پاپا نے فون پر بتایا کہ آفیس میں بہت زیادہ کام ہے اس لیے وہ آج گھر نہیں آ سکیں گے آئیسہ کو جب یہ پتا چلا تو اس نے دوبارہ ضد کرنا شروع کر دی آخر ممہ نے اپنے ملازم فضلو کو بلایا اور اس کو مارکیٹ سے آئیس کریم لانے کو بیجا آئیسہ نے مزے لے لے کر آئیس کریم کھائی اور پھر سو گئی وہ اٹھی تو اس کے گلے میں شدید درد تھا اس کے تو خلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی ساتھ کی اسے تیز بخار بھی ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ سکول بھی نہ جا سکی تھوڑی دیر بعد پاپا گر آئے تو ممہ نے انہیں ساری بات بتائی وہ آئیسہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور دعا لے کر آئے ڈاکٹر نے بتایا کہ تھنڈی شیخ آنے کے باعث اس کا گلہ بیٹھ گیا تھا شام تک ٹھیک ہو جائے گا آئیسہ نے گھر آ کر ممہ سے اپنی خط ترمی کی معافی مانگی اور کہا میں آج کے بعد سردیوں میں آئس کریم کھانے کی زد کبھی نہیں کروں گی ممہ نے اسے معاف کر دیا اور اپنے گلے سے لگا لیا ننے ساتھیوں سردی میں آئس کریم اور دیگر تھنڈی اشیاں کھانے سے اختیاط کیجئے ورنہ خدا نہ خاصتہ بیمار بھی پڑھ سکتے ہیں تو کڑوی دوائیاں کھانی ہوں گی اور ہو سکتا ہے موٹی سی سوئی والے انجیکشن کی تکلیف سے بھی دوچار ہونا پڑے اس لیے بے جازید کرنا اچھا نہیں ہوتا